اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے صلاح تھی تیرے جاروں کچھوں میں عالم کے سکتر تیری جوکٹ کے بکاری گردوں کی بلندی تیری پاکوش کی پستی جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کو سواری نہ کاد و کفت شاہی سے نہ مال و زر سے جلدی ہے تو عالم بھی شہد شاہی نبی کے در سے بلتی ہے مجھے جب بھی کسی شہ کی کبھی محسوس ہوتی ہے خدا سے مانگ لیتا ہوں نبی کے در سے بلتی ہے حمد السلام و جلد السلام کے بعد معزز و مہترم سامین اکرام حاضرین محفل اللہ ربو العزت کا احسان عظیم حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی آفر زمان پیغمبر دو جہاں سرورے کون و مکان سیاہِ لا مقان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمِ کرم کا صدقہ آج کی اس مقدس سیب و طاہرین جب مدینہ والے کا کرم ہوتا ہے کرم بخشی کی خیرات ملتی ہے سندے نجات ملتی ہے محبت اور عقیدت کی کائنات واہ ہوتی ہے ایوانِ محبت کھوڑ جاتا ہے بندہ ایسی محبت پر محفل سجا لیتا ہے پھر ہر بندہ ایسی محفل میں اپنی مرضی سے نہیں آتا آقا وہی ہے جس کو میرے آقا اپنی بارگاہ میں بلا لیتے ہیں جس پر کرم فرمائے جس کے نصید کو جگائے جس کی بھگڑی ہوئی تقدیل کو جگائے جس کے لبوں پر یا رسول اللہ کے نارے کاری ہو جائے جس کے سینے میں مدینے والے کی محبت کی شمال حصر ہو جائے اے میرے آقا کے علاموں جیب مت سمجھو ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں ہم درود و سلام پڑھتے ہیں ہم اپنے آقا کو بگارتے ہیں ہماری احقاق کہا ذکر مصطفیٰ کی مرکتیں کہا یہ تو گنمدے خضران میں میرے نبی ہمیں قبول کرتے ہیں لبوں پر یا رسول اللہ جاری ہو جاتا ہے میرے آقا ہمیں نبازتے ہیں لبوں پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے عالی حضرت امام آل سنت مجرد دین و ملت شاہمد رزا کا مرکی رحمت اللہ ہے آپ یہ فرماتے ہیں مگتے تو ہیں مگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ بلا ہو آج بھی مدینے میں پھیڑ ہے فقیروں کی کوئی بھی آئے جس گھڑی آئے جس وقت آئے شام و ساری کی کوئی کیا نہیں مانگنا امتی کا کام ہے قبول کرنا میرے نبی کا کام ہے آج بھی مدینے میں پھیڑ ہے فقیروں کی ایک تیرے والا ہے سب جہاں سوالی ہے اے مانگنے والوں کبھی دربارِ مصطفیٰ پر تو آؤ کبھی چوکٹے رسولِ قریب پر تو آؤ کبھی دیکھو میرے نبی کا دامنِ قرمت میں کس طرح کھلا رہا ہے اس لیے کہ رسول آپ کے مہتاجِ فیدان ہے نبی آپ کے دابے فرمان ہے فرشتِ آپ کے دردے دربان ہے ساری نمتیں آپ کا دسترخان ہیں آپ ساری مخلوقِ میدبان ہیں تمام کہاں آپ کے مہمان ہیں آج بھی میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی مانگنے والا آئے دربارِ رسولِ قریب پر پھرکوں سے دسترخ دینے والا آئے جب ہی نے خامہ خام کرنے کے لیے آئے میرے نبی یہ اعلان کرتے ہیں اے میرے امتی یہاں پر آنا تیرا کام تھا نصیب جگانا میرا کام ہے